موسیقی وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وزراء کو صرف اچھی کارکردگی کی بنیاد پر برقرار رکھا جائے گا کرپشن کی شکایت برداشت نہیں کی جائے گی وزیراعظم امران خان نے صاف کہہ دیا کابینہ ارکان سے خطاب میں کہا کارکردگی ہی اپوزیشن کی الزامات کا جواب ہوگی سپیکر اسطقہ سرکی زیر صدارت قومی سملی کا اجلاح جاری پولیس نے اپوزیشن لیڈر شہبہ شریف کو پارلیمنٹ ہاؤس پہچا دیا سیکنڈی پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے وزیراعظم ہیرو ہیں ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے تعریفوں کے پل باندھیے کہاں ہمزہ شہباز اسیمبلی میں غنڈا گردی نہ کریں بلاول بچہ اور عقل کا کچھا ہے کراچی سیف سٹی کے لیے پائلٹ پروڈیکٹ شروع کیا جائے گا سنحکومت کا اعلان مدارس سمیت تمام تعلیم اداروں کی نکرانی ہوگی نئی موٹر سائیکلوں میں ٹریکر لگانا لازمی ہوگا سٹریٹ کرائمز پر دشتگردی کی دفعات لگائی جائیں گی اپکس کمیٹی کے جلاس میں اہم فیصلے ہو گئے پونسا میں مسافر بس نہر میں جا گری آٹھ افراد جانبھاک چھے کی تلاش جاری راجنپور میں بس الٹنے سے چار افراد کی جان چلی گئی ساتھ آباد میں کارکو ٹریلر کی ٹکر تین افراد چل بسے تین زخمی سکھر میں محکمہ ریلوے میں بھرتی آمد باروں کی بڑی تعداد پہنچ گئی پولیس اہلکار آپ اسے باہر امید باروں پر تشدد آج نیوز کی خبر فر ایکشن اہلکار کو موت تل کر دیا گیا کراچی کے ڈاکٹروں کا تھر تبادلہ اسپتال انتظامیہ کا ڈاکٹروں کو ریلیس کرنے سے انکار حکام کی عجیب منطق انتظامیہ کے وجہے ڈاکٹروں کو اظہار وجو کا نوٹس جاری ماحول خراب نہ کیا جائے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں قومی سمبلی کے اجلاس میں راجر ریاض کے شہباز شریف کے خلاف جملے پر نون لیگ کے ارکان برہم ہو گیا اسپیکر نے بھی تمام آرکین کو وارننگ دیکھتے ہوئے کہا کہ محول کو خراب نہ کریں مزید بات کریں گے پر نمائید ناصر قازمی سے اس فتح ہماری ساتھ موجود ہیں ناصر بتائے گا قومی سمبلی کے اجلاس میں آج ہوا کیا ہے اکیرن دیکھئے جس طرح کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ قومی سمبلی کا اجلاس خاصا جو ہے انگامہ خیص ہوگا اب جب جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف وہ ایوان میں پہنچے تو جتنے بھی مسلم لیگ نوم کے کارکون تھے انہوں نے شیر آیا شیر آیا کہ نعرے لگائے جس پر راجہ ریاض نے یہ جملہ پاک کیا کہ کہتے ہیں کہ شیر آیا ہے ترحقیقت یہ زخمی شیر ہے راجہ ریاض کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن کے ارکین کا اور جو ارکین سمبلی ہم کا اپس میں سخت جملہوں کا سبادلہ ہوا اس پر جو سپیکر کومی سمبلی نے مدافلت کی اور اننون لیگی ارکین کو بیٹھ جانے کا تھا انہوں نے یہ راجہ تنظیر نے کہا یہ کہا کہ یہ چمچہ بات کس کے خلاف کر رہا ہے پر کوئی سٹک ساتھ یہ بات اچھی نہیں ہے میں ایکشن لوں گا یہ اپس میں جو الجاؤ تھا تقریبا کچھ منٹ تک جاری را جس کی اوپر سپیکر نے مدافلت کی اور سخت وارننگ تھی کہ اگر اسی طرح کی جملوں کا تبادلہ جاری رہا تو جو ہے ایوان کی کاروائی محطت کرتی جائے گی جس کے بعد ایوان کو بکارہ طور پر آگے حسن لائے جارہا ہے ناصر جس طرح سے ایسی کاروائی میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تلق جملوں کا تبادلہ ہوا تو کون کون سے ایسے الفاظ تھے جن کو حضف کروائے گیا کاروائی سے دیکھیں اس میں آپ کو ابھی ذکر کر رہا تھا کہ جو ہی یہ شباز شریف کی آمد پر لیگی ارکان کی جو شیر آیا ہے شیر آیا ہے کنارے لگائے گئے تھے اس کی اوپر جو راجہ ریاض نے تنس کیا کہ یہ شیر نہیں بلکہ زخمی شیر ہے یا کوئی بکری آئی ہے جس کی اوپر بارکسر مسلم لیگ نون کے عرقین میں شدید احتجاج کیا وفاقی وزیر پروید خٹک بھی اس جو ہے وہ چیز میں شامل ہو گئے انہوں نے کہا کہ ایوان کو چلنے دے یہ روزانہ کی بنیاد پر ڈرامے جو ہیں ان کو بند کیا جائے سپیکر اصد کیسر کی اس بات کی اوپر بول پڑے انہوں نے کہا کہ راجہ ریاض کی الفاظ حضب کرتا ہوں جو انہوں نے جو اس شباز شریف کی اخلاف استعمال کیے اور وارننگ دیتا ہوں کہ آئندہ اس چیزوں کے الفاظ جو ہیں وہ برداش نہیں کیے جائیں گے رانا چنویز کا جو ہے تھا ہمیں سمجھ لانس میں راجہ ریاض کے جملے پر ماحول کشیدہ ہو گیا تھا ناصر کازی انہوں نے آج ہوا کیا پر بیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ عمران خان صاحب پرائیم صاحب نے ایک پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ رکھی اور وہاں سے لوگ آئے اور وہاں کنکلوڈ یہ ہوا کہ پرویز کھٹک صاحب ان چارج ہیں ہوسٹ چلانے کے اور وہ پارلیمانی پارٹی کو وہ جو ڈائریکشن دے گے وہ مانیں گے ابھی یہاں انہوں نے آکے یہ بتایا پرویز کھٹک صاحب نے کہ یہ یہ وہاں فیصلہ ہوا ہے اور اور اسی کے بعد فواد صاحب اٹھے اور انہوں نے ایسی تیسی پھیر دیا اس کی تو میں سمجھتا ہوں آجا ریاض اپنی شکل دیکھتا نہیں ہے یہ اور بات کرتا ہے بہت بڑی اس کو پدا نہیں کس کے مطلب بات کر رہا ہے یہ چمچہ یہ ہے جہا یہ کیا چیز ہے میں آپ کے الپاس کو بھی ایک سپنج کرتا ہوں اور میں وارننگ دیتا ہوں آگا ریاض صاحب کو میں آئندہ کیلئے اس قسم کی آپ کا رویہ نہیں ہے برداشت کروں گا یہ میں آپ کو بتا ہوں بلکل کلیر کٹ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سرکولر ریلوے کے ارازی واہ گزار کرانے کے لئے کام شروع کر دیا گیا ہے غریبہ بات پر نیچے مارکٹ کے دکانداروں کو مالی نقصان سے بچنے کے لئے ایک دن کی محلت دے دی گئی ہے تاہم کچھ دکانداروں نے خود ہی اپنا سامان دوسری جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا ہے اس حوالے سے بزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے وقاس خان سے وقاس کیا تفصیلات ہیں ریلوے کی کتنی ارازی پر قبضہ ہے اور کب تک اس کو ختم کروائے جائے گا جب لکہ اس حوال میں غریبہ بات کے علاقے میں موجود ہوں سرکل ریلوے کی بحالی کے لئے تجاوزات کا خاتمہ جو ہے آج سے آپریشن اس کا آغاز ہو چکا ہے غریبہ بات پر جو فرنیچر مارکٹ ہے انہیں دکانداروں کو آج کے دن کی محلت دی گئی ہے کہ ایک دن کے اندر وہ اپنی دکانیں اور سامان جو اس میں موجود ہیں اس کو وہ وہاں سے اٹھالیں کیونکہ کل سے یہاں پر آپریشن کیا جائے گا زلہ وستی سے اس کا آغاز کیا گیا ہے مختلف علاقے ہیں زلہ وستی کے جس میں غریبہ بات ہے علاقتہ بات ہے گلبرگ کے علاقے ہیں اس کے علاوہ نازعباد بڑا بورٹ سائٹ ایریا تک یہ معاملہ دیکھا جائے گا اگلے تین سے چار روز تک انہی علاقوں میں آپریشن کیا جائے گا اور ریلوے کے ارازی پہ جو قائم تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا آج کے دن جو محلت دی گئی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریلوے کے ارازی پہ جو مکانات فیکٹریاں جو گوڈاؤنس قائم کیے گئے تھے لوگ اپنی مدد آپ کے تعد انہیں تڑوانا شروع کر دیا گیا میرے قب میں جیسے کہ یہ مشینری آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ افیلحال سرکاری مشینری یہاں پر نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو تجاوزات جو قائم تھی ان لوگوں نے خود سے اس کو تڑوانا شروع کر دیا ہے ہیوی مشینری کو یہاں پر بلوایا گیا ہے اور اس کی مدد سے یہاں پر تجاوزات کو ختم کیا جا رہا ہے یہاں پر لوگ یہ کہنا تھا کہ جیسے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا تھا اس کے مطابق وہ اپنی یہاں سے جو جگہ تھی اپنی جگہ کو وہ چھوڑ رہے ہیں اور یہ جو تجاوزات یہاں پر قائم کیے گئے ہیں ان کو بھی یہاں سے ہٹا رہے ہیں کیونکہ دکانداروں کے اسی لئے محلت بھی گئی تھی کیونکہ بہت سارا سامان دکانوں کے اندر موجود تھا جس کو ہٹانے کے لئے وقت درکار تھا اسی وجہ سے یہ محلت آج کے دن کے رکھی گئی ہے آج کے دن کے بعد پھر یہ کام کل سے یہاں پر آپریشن سٹارٹ ہو جائے گا ڈیمولیشن دیکھنے میں آئے گی یہاں پر تجاوزات ہٹانے کے لئے ہیوی مشینی کا استعمال کیا جائے گا آپ جو آپریشن ہے اس میں مدد لی رہے کوئی اگر مخالفت اگر سامنے آتی ہے اگر کوئی اگر اس کے حوالے سے رکاوٹیں سامنے آتی ہیں تاکہ اس کو کم کیا جا سکی اسی وجہ سے پولیس کی بھاری نفری کو بھی یہاں پر طلب کیا گیا تھا کیا الیکٹری کا عملہ بھی یہاں پر موجود تھا جو کہ جو لائنیں منقضہ کرنے کے لئے یہاں پر آئے تھا تاکہ وہ جو کنیکشن دیئے گئے ہیں اسے یہاں سے ختم کیا جا سکی ریلوے کی ارازی کو واگزار کروانے کے لئے کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور یہ بہت پور اثر کاروائیاں ہیں کچھ مارکٹوں میں محلت بھی دی گئی ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رفض سعید صاحب بیروچیف کراچی رفضی صاحب جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اب کاروائی شروع کر دی گئی ہے باقاعدہ طور پر تو کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم لگے گا سرکولر ریلوے کی رازی کو واگزار کروانے میں دیکھیں سلسلہ تو اس کا شروع ہو چکا ہے اس جگہ پر جہاں پر تائین کر لیا گیا ہے نشانات لگا دی گئے ہیں اور یقینہ ایک خیال یہی ہے کہ کل سے ہی اس کام کا آغاز ہو جائے گا ہومورک انہوں نے پورا کر لیا ہے جو ریلوے لائن چل رہی ہے کراچی سرکولر ریلوے کی اس کے دائیں بائیں بہت ساری جگہوں پر آبادی ہیں جو ہیں وہ بس گئی ہیں کہیں پہ قبضہ ہوا ہوا ہے کہیں پہ کچھ لوگوں نے وہاں پر پٹری اکھڑ چکی ہے تقیبا تو ان چیزوں کو سب واپس لانے کے لیے اصل شکل میں تو یہ کارروائی ہوگی اور اس راستے میں جو بھی چیزیں آئیں گی انہیں یقینہ گرائے جائے گا جس کے لیے ایک آپریشن پورا مکمل طور سے تیار کر لیا گیا ہے اور کل اس کا آغاز کر دیا جائے گا اور شہر میں تو سارا ایک سلسلہ جاری ہے تو تواتر کے ساتھ یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں شہر میں سرکولر ریلوے کراچی کے عوام کا ایک دینی نامت ہے اور اب ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ اور حکومتیں دونوں وفاقی اور سوائی حکومت بھی سنجیدی کا مظاہرہ کر رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے شہریوں کا خواب کب تک پورا ہو پائے گا دیکھیں کراچی کے شہریوں کے اور بہت سارے خواب بھی تھے جو کہ پورے نہیں ہوئے جو کہ توقعات تھی بہت کچھ ہو سکتا تھا گزرے وے سالوں میں لیکن نہیں ہوا سرکولر ریلوے سے بہت توقعات لوگوں کی وابستہ کر رکھی ہیں کئی مرتبہ درمیان میں حکومتوں نے کوشش کی پیویس پارڈی حکومت نے بھی کی مسلم لیگنون کی حکومت نے بھی کی لیکن یہ منصورہ کبھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچا پھر چین سے چین کی ایک کمپنی آئی تھی اس نے ایک کوشش کی جائیکہ نے کہ وہ اس کو بحال کر دے لیکن پھر معاملات وہی آیا جو سندھ کے حوالے سے مشہور عباد کے کمیشن والا معاملہ آیا تو اس کی ویعہ سے نہیں ہو سکا تو بہت عرصے سے نظر انداز ہو رہا تھا بہت اچھا انفرسٹریکچر ہے اس سے بہت کراچی کا مسئلہ تقریبا جو ٹرانسپورٹ کا ہے وہ حل ہو سکتا ہے لیکن اس میں جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے اس کا بھی ایک عمل دخل ہے جس کی وجہ سے یہ بند ہوا اچھا بھالا چلتا ہوا نظام تھا جسے کے بند کیا گیا اور اس کے بند ان کے بہت بہت سارے محرکات ہیں اس میں سیاسی محرکات بہت زیادہ ہیں اور جو حالی آپریشن جو اس وقت کراچی شہر میں ہو رہا ہے یہ بھی آہستہ آہستہ سیاست زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بشیر صدیقی صاحب سینئر ڈریکٹر محق پین صداد تجاویزات ہے بشیر صاحب سب سے پہلے یہ بتائے گا سرکل ریلوی کی راضی پر تجاویزات کی اصفہ صورتحال ہے کیا اور یہ تجاویزات ختم کب تک کی جائیں گی بہت شکریہ جی دیکھیں اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم ریلوی آرازی کی جی جی میں اسی کی کر رہی ہوں اگر ریلوی آرازی کی بات ہو رہی ہے تو یہ سرکل و ریلوی والے جو ہیں وہ اس میں ہم کے تک کوارینیٹ کر رہے ہیں اور اللہ اتبالہ کر رہے ہیں ہم نے جو وہ کارروائی آٹ کی ہے لیاکتہ آراد کے اندر کارروائی کی ہے لیاکتہ آراد کے اندر جتنی بھی ریل وی لائن کے اوپر سے جاوزہ راہ کیونے ہی ختم کی ہے وہ ہمارے کو مار کر کے دے رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ جاوزہ تے ہم اوشی پر کو کارروائیاں کر رہی ہیں لیکن ریل وی کے سب ان پر تو مکانات بھی تعمیر ہو چکے ہیں اور دکانیں بھی بنی ہوئی ہیں تو ان کا کیا ہوگا پہ دیکھیں یہ ریلویے نے کہا ہے کہ ہم اس کو تکیوں کے پاس ریکارڈ مجود ہے وہ آل لیڈی کو ان پر کام کر چکے اور ان کو جو ہے اس کے نعمل بدل انہوں نے اس کا دینے کا اناؤسمنٹ بھی کی ہے وہاں پر کہ جتنے بھی وہاں پر مکانات اور شاوٹس ہیں وہ اس کے نعمل بدل ان کو جگہ دیں گے وہ ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں وہاں پر آئیسی والے لوگ ہیں مجھے ایسا لگ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کہ وہ یہ معاملات بغیر کسی مضامت کے حل ہو جائیں گے اور وہ تیار ہو جائیں گے جس طرح آج شورتہ ہے کہ لوگ خود وہاں پر مجوریٹی جو لوگتے ہیں انہوں نے خود ہی جو ہے وہ اپنی آپ حدد کے طرح تجازات ختم کرنا شروع کرتی ہے لیکن بشیر صاحب یہ آپ میں جو کہا کہ لیاقت آباد میں ہٹا دی گئی ہیں لیاقت آباد میں تو اس طرح کی تجاویزات تھی بھی نہیں اصل مسئلہ ہے گلشن اقبال کا اصل مسئلہ ہے ملیر کی طرف جاتے ہیں لانڈی کی طرف جاتے ہیں وہاں پر جو رکاوٹیں ہیں اس ٹریک کے اوپر اس کو دور کرنے اس کو کس طرح سے دور کریں گے یہ تو اس خود ہٹا رہے ہیں اس میں میرے خیال میں کیم سی کا کوئی وہ نہیں ہے یا آپ کے میک میں کا لوگوں کو آپ نے محلت دی انہوں نے وعدہ کر لیا اور وہ اس خود اس چیز کو ہٹا رہے ہیں تو یہاں تو مضاہمت نہیں ہے کہ جہاں پکی کنکریٹ کی تعمیرات ہو چکی ہیں جو ٹریک کے دائیں اور بائیں جانب اس کو کس طرح ریموف کریں کیا انہیں بھی متبادل جگہیں دیں گے آپ جی ہم نے آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ یہ کام کیونکہ ریلوے کی دی لینڈ کنٹرول ہے ہم ان کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں سارے جو جتنے بھی معاملات ہیں عوام سے وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں باتے کر رہے ہیں معاہدے کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں ریلوے کے آتورٹی کر رہی ہے ہم ان کو صرف جو ہے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہماری پالیسیز دیئے ہیں کہ ہم آپ کو کوارڈینیٹ کریں گے اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے مشینری بھی انہی کی ہے اور مارک بھی وہی لگا رہے ہیں اچھا سیکنڈ یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ وہ سب کو نوٹیس اشیو نہیں کیا ہے انہوں نے صرف ابھی ریلوے لائنز کو جو صفائی کروا رہے ہیں بشیر صاحب ایک چیز اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ کچھ شکایت یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو آپ کا جو انسزادہ تجاویات کا ادارہ ہے جو ہے بہت ساری جگہوں پر شکایت لوگوں نے یہ کی ہیں کہ پیسے طلب کیے جا رہے ہیں اس قسم کی شکایت بھی آ رہی ہیں اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات نہ ہو توڑ پور کے معاملے میں پیسے طلب کیے جا رہے ہیں بعد میں بھی اور پہلے بھی یہ شکایتیں ہیں آج بھی میر صاحب کے سامنے کچھ شکایتیں آئی تھی جس طرح آپ نے بھی کہا یہ چالی سے پچاس جگہ کی شکایتیں ہیں تقریبا جو ابھی ہمارے پاس آئی ہیں ان شکایتوں کے اندر یہ تھا کہ دو پارٹیوں کے آپس میں کیس تھے اور کچھ فتبات پر جگہ بنی ہوئی تھی اور وہ ان کو پیسے دینے کے لیے اٹھا رہے تھے نہیں ہوا اٹھ رہے تھے لیکن جب یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سا آگے فتبات کے اوپر سے تمام کے جاوزات ختم کر دیں تو وہ تمام دکانیں ریموو ہو گئی کچھ لوگوں کو اس میں فائدہ پہنچ گیا ہے کچھ لوگوں کو نقصان ہو گیا ہے تو ان کے شاید ذہن میں یہ ہے کہ کراچی میٹرپل کارپریشن پیسے لے کے کہ سبی نے صاف کروا رہی ہے وہ فتبات والی شاپس تھی وہ ہم نے سب ریموو کی ہیں وہ تقریبا سات ہزار کاریس سات ہزار شاپس ہیں وہ جو ہم نے ریموو کی ہیں اسی میں یہ جگڑ ہیں اور وہ ہون کے جو بھی کیس تھے وہ دو پارٹیوں کے درمیان تھے مالک کے دکان اور وہ فتبات کا بنی دکان کے درمیان اچھا بشیر صدیق صاحب جس طرح سے تجاوزات شہر بھر میں کاروائیاں کر رہے ہیں جہاں پر بہت جائز کام ہو رہے ہیں وہاں سے کچھ شکایات بھی آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ توڑ دیا جاتا ہے اس حصے کو جتنے تجاوزات سے تجاوزات میں ہوتے بھی نہیں ہیں تو ان طرح امام چیزوں کو آپ کے سنہ سے ایڈریس کر رہے ہیں جہاں بیلکل یہ بھی آپ کی صحیح بات ہے اس پہ میں آپ کے ساتھ ایکلی کر رہا ہوں ہم نے ہر جگہ پہ پوری بلکہ پوری کراچی کے اندر ہم نے پینفلیکٹ بور لگائے ہیں ہم نے پنفلیٹ ٹکسنگ کی ہیں انانونسمنٹ کی ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جو سن شیٹس ہیں یا فتبات پہ جو دکانیں بنی ہوئی ہیں جو بھی تجاوزاتیں وہ ختم کر لیں کیونکہ جب ہم اس کو ریموف کریں گے تو اس سے نبسان کا خطر ہے کیونکہ سب جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اگر ہم نے سن شیڈ توڑنا ہے تو اس کے سائن بورٹ بھی ٹھوٹ جاتا ہے اگر ہم نے اس کے شیٹر جو باہر نکلا ہوئے اس کو توڑیں گے تو اس کی دیوار بھی گر جائے گی کیونکہ مشینری جو ہے وہ تو اس طرح چلتی ہے کہ وہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی تو یہ تو ان لوگوں کا کچھور ہے لیکن مشین چلانے والوں کی تو ہوتی ہے نا مشین جو چلا رہے ہوتے ہیں ان کی تو آنچھیں ہوتی ہیں اگر ایک دکان میں ہم اتھوڑا اور کیا نام چیتے ہیں لے کے چھینی لے کے کھڑے ہوں گے تو شاید ایک دکان پورے دن میں ٹھوٹ سکتی ہے تو یہ کاربائی نہیں ہو سکتی جب ان کو آل لیڈی پتاتا ان کے بہابر والے آگے والے پچھے والے جب خود نکال انہوں نے نکال لیا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا بشیر صاحب یہ بتائیے کہ کنٹورمنٹ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے وہاں پہ اس طرح کی کارروائیاں نہیں ہو پا رہی ہیں یا آپ کیسا کہیں گے کوئی رکاوٹ ہے یا کیا معاملہ ہے جس طرح کراچی شہر میں آ رہی ہے یہ مختلف جگہوں پر آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے نیو کراچی میں آپ نہیں گئے اس طرف جہاں پہ نالوں پہ مارکیٹیں بن چکی ہیں پھر کنٹورمنٹ کے ایریے میں آپ نہیں گئے تو کیا کہیں سے کوئی رکاوٹ ہے کہ کل چیف جسس آف پاکستان دوبارہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور کل سپریم کورٹ میں دوبارہ زیرے بیعث آئے گئی ہے دیکھیں کنٹورمنٹ بوٹ کے جہاں تک تعلق ہے ہم نے کراچی کنٹورمنٹ بوٹ تھا انس کی ایک سو بائیس دکانیں ہم نے جو ریمبو سینٹر کے برابر میں تھی وہ مس مار کی ہیں اور سترہ دکانیں جو ان کی صدر میں تھی وہ ہم نے مس مار کی ہیں تقریباً 11 دکانیں جو ہے وہ امہ ٹاور کے پاس تھی ہم نے کنٹورمنٹ بوٹ کی مصمار کی کوارڈینیٹ کیا ہے جس میں وہ خود موجود تھے ان کے جو جیپی جی سی او کے ہیں یا جو بھی ان کے ادارے کے آفیسر تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے ہم نے تقریباً 155 کے قریب ان کی درپاسیں لیکن صدر ہی کنٹورمنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کنٹورمنٹ ہے جہاں پر کے شاپنگ مال بھی اب تعمیر ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں اس جانب توجہ نہیں بھی جا رہی ہے کیا وجہ ہے دیکھیں ہم اس میں ایک بات یہ ہے جس کا لینڈ کنٹرول ہے وہ اپنا کام کرتا جب وہ ہمیں کسی کارڈینیٹ کیلئے بلوائے گا جو ہم سے کہے گا ہم اس کے ساتھ کام کریں گے تو آج میری انطلاع کے مطابق سیسل کنٹورمنٹ بوٹ نے گلستانے جہور میں کام کیا ہے رونوں نے بھی تجاوزات ختم کی ہیں آج دوہیک کامرشل پہ بھی جو ہے کنٹورمنٹ بوٹ نے کام کیا بلکہ کچھ لوگوں کو تو بیس سے بائیس افراد کو گرفتار بھی کیا جنہوں نے تو اپنی شاپ باہر نکالی ہوئی دی یہ میری انفارمیشنز ہیں آج کیونکہ وہاں سے لوگوں کی شکایت آنی شروع ہوتی ہیں کہ جب کراچی میں کہیں بھی کام ہوتا ہے تو وہ سمجھتے کہ کراچی میٹ پول کارپوریشن کر رہی ہے تو میرے پاس بڑے ایٹھنڈک قصد کے لوگوں نے فون کی ہیں کہ ہمارے افراد کی رفتاروں تو کنٹورمنٹ بوٹ یہ بہتر طور پر بند آ سکتا ہے کہ اس کے جگہ پر کہاں کہاں پی جاوزات ہے اور وہ فون اس کو معصومار کرے گا اگر ان کے ضرورت پڑے گی ہماری تو ہم ان کے لئے حاضر ہیں بشوی صاحب ہمارے صاحب چل فون لائن پر موجود رہیے گا آپ رفض بھی ہمارے صاحب ہیں آپ دونوں سے بھی سوال کریں پہلے آپ جواب دیجئے گا جب یہ دکانیں اور جب یہ گھر بن رہے ہوں گے تو یقیناً اس کا ڈیٹا بھی ہوگا سرکاری داروں میں تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جب کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی کرن آپ نے بڑا اہم اور بنیادی سوال کیا ہے بات یہ ہے کہ اس کراچی شہر میں شترے بے مہا کی طرح سے تعمیرات ہوئیں پتھارے لگے قبضے کروائے گئے اس کے پیسے لیے گئے جو پیسے لینے والے افسران تھے وہ محفوظ ہیں ان کی کوئی بات نہیں کرتا کہ کس کے کہنے پر وہ جگہیں الارڈ کی وہ کس کے کہنے پر وہ جگہوں پہ وہ قبضے کروائے گئے پارکوں پہ کہاں قبضے ہوئے ہیں مارکیٹے کہاں تعمیر کروائے گئے میٹرپولیٹن شہر میں مشروع گروت ہوئی یہ پتھاروں کی یہ سب کسی کی نگرانی میں ضرور ہوئے ہیں تو میرا خیال میں ایسے لوگوں کو بھی باسپورس ہونی چاہیے اور میرا خیال میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اس جانب ضرور توجہ دیں گے کہ جو ان پتھاروں کو لگوانے کے ان تعمیرات کو کروانے کے ذمہ دار سرکاری افسران ہیں انہیں بھی نہ بخشا جائے انہیں بھی بلایا جائے عدالت کی کٹھیرے میں بلایا جائے باسپورس کی جائے اور یقیناً انہیں بھی سزا اتنی ملنی چاہیے جتنے کہ اس قبضہ کرنے والے کو ملنی یعنی بشیر صدیقی صاحب آپ جواب دے آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ بات نکلے گی تو پھر بہت دور تلق جائے گی اور بہت سے پردہ نشام اور چہرے سامنے آئیں گے یہ عریفہ صاحب نے جو کہا ہے میں ان کی بات سے ایک 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 کرتا ہوں لیکن شاید تھوڑا سمیں اس میں اضافہ کر دوں اس بات میں کہ چیف جسٹس ہونیبل چیف جسٹس صاحب نے ایک آرڈر کر دی ہیں اور چیف سیکیٹری صاحب باقاعدہ دور پہ انہوں نے ایک کمیٹی آنانس کر دی ہے جس میں کمیشنر کراچی ہیڈ ہے وہ اس بات کی بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان افسروں کے نام بھی لی ہے لسٹے بن رہی ہیں یہ جو معاملات عبیل ایفر صاحب نے بتایا ہے باقاعدہ اس کے اوپر چیف سیکیٹری صاحب نے کمیشنر کراچی کو ہیڈ بنا کر یہ کمیٹی بنا دی ہے بشیر صاحب یہ بتائے گا کیا کوئی ایسا میکنیزم ہے جس کے دہت کاغذات بناتی وقت قبضہ کی جگہ کا پتہ چل سکے کہ یہ جگہ جائز ہے نا جائز ہے دیکھیں اس کے اندر ایک ادارہ نہیں ہے میں سوڑا سا اس میں وضعات کر لوں کہ آپ کو شاید حیران ہوں گے میں شاید پتہ ہوں کہ صدر میں جو پتھارے لگ رہے ہیں اس کو کیا الیکٹرک کی طرف سے باقاعدہ میٹر بھی ایشیو ہوئے ہیں اور اسی طرح گیز کمپنی کی بھی میٹر ان کو ایشیو ہیں جو ریسپرونٹ بنے میں سے فتباتوں کے اوپر ہیں تو اس میں ایک ادارہ نہیں اس میں بہت سارے ادارے ملوش تھے اور جب سپریم کورڈ کے آٹر پا آگے تو اس کے اندر جو ہے اب بہت سارے اداروں کے نام اس میں آرہے ہیں اور یہ آج کا ایک دن کا ایک سال کا بیگار نہیں ہے چالیس پنتالیس سال کا بیگار تھا جو الحمدللہ وہ اب صاف ہو رہا ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گا میں صرف یہ کہوں گا بشیر صاحب یہ بات تو کر رہا ہے یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ ہم کیم سی کو ہی خالی مورد الزام نہ ٹھہرائیں اس میں بہت ساری جگہ ایسے پتھاری بھی ہیں جہاں سوئی گیس کے کنکشن بھی ہیں جہاں بھی بجلی کے کنکشن بھی ہیں وہ کے الیکٹرٹ نے دیئے ہیں باقاعدہ پیسے لے کر دیئے ہیں سوئی گیس کے کنکشن بغر منظوری کے نہیں لگ سکتا باقاعدہ خلو دو ہیں گھر و دکانے تو میرے خیال میں خالی کیم سی نہیں دیگر سیوک ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سارے کام میں برابر کے شریک ہیں اور ان سے بھی باز پر سونی چاہیے تاکہ شہر کا چہرہ بہتر ہو سکے اور جس کی یہ کوشش کی جا رہی ہے اور میرے خیال میں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا زالہ ہونا چاہیے بلکل بہت بہت شکریہ رفض سعید صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں اور محکمین سنادت جیوزاد کے ڈائریکٹر بشیر صدیقی ہم سے گفتو کر رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ ففاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس کے بعد کابینہ میں توسی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اچھی کارکردگی دکھانے والے وزرائے مملکت وزیر بن سکتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ففاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس کے بعد کابینہ میں توسی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور اچھی کارکردگی دکھانے والے وزرائے مملکت وزیر بن سکتے ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں جو وزرائے اپنی کارکردگی